بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تک کہ آپ جیت کے ساتھ تک آپ کا رن ریٹ بھی جو ہے نا وہ تھوڑا بہتر ہو ٹھیک ہے اب سلمان باٹس صاحب سے رابطہ جو ہے وہ ذرا میرے خلق لائن کا ایشو آیا ہے آگیو گریشی صاحب دو سو پانچ رنس بہت سی باتیں درودر سے سن رہے ہیں آپ صرف ٹریکٹ پر آج بات کرتے ہیں باقی آپ کو موقع ضرور دیا جائے گا کیا سمجھتے ہیں دو سب ان افلاق رہے ہیں حمزہ لگ تو رہا ہے لیکن انہوں آپ بیٹس میں نے بنانا ہے تو اب وہ کیسے بناتے ہیں ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ ہیزی ہو جائے گا سب سے مجھے جو چیز نظر آئی وہ خلاڑی جو دیں انجوائے کر رہے تھے جسنا پیلڈنگ میں کوئی اچھی پیلڈنگ کر رہا تھا سارے اس کو آتے تھے بکپ کرتے تھے شاہید کوئی پریشر ریلیس کرنے کا یہ ان کے پاس طریقہ ان کو سکھائے گیا ہے کہ پریشر ہے تو اس کو ایسے کرنا یا کچھ ہو رہا ہے لیکن اچھی چیز جو دیکھنے میں اچھی لاغ رہی تھی اس طرح کی باڈی لینگویج ہمیں انڈیا کے خلاف میں نظر نہیں آئی اسٹریلیا خلاف میں نظر نہیں آئی افغانستان کے خلاف میں نظر نہیں آئی ایون ہمارے ساؤتھ فیکہ کے خلاف ہمیں نظر نہیں آئی انجوائیمنٹ جو ہے وہ چار رہی ہے امید کرتے ہیں کہ جیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ٹیموں کے دمیان جو ہے بھی ان کے مطلب کینے ہوئے کچھ کلوٹس تھیں لیکن بہرحال ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان یہ جو ہے ایزیلی چیز کرے گا اور ایک دور دوبارہ ویننگ ٹریک پہ آئے گا اور اگلے تین میچے جیت کا جو ہے ورلڈ کپ کا جو اینڈنگ ہے وہ طرح اچھی انشاءاللہ جی احمد صاحب دو سو پانچ رن کا ٹارگیٹ آپ تو پہلے آپ نے کیا پری مچ جو ہم نے شو کیا دو دائیسوں سے نیچے آپ نے کہا بچ صاحب نے تو ایسے ایک سو پچاس کہ دیا تھا لیکن آپ بتائیں جی دو سو پانچ جی حمدہ میرا خیال ہے لیس دن ٹو ہفٹی پہ یہ بہت اچھا ہم نے آغاز کی ہے بالنگ کا اور آغاز میں ہی ہم نے آج دیکھا کہ ایک ریکارڈ بنا شاہین شاہ فریدی نے جو ہے وہ اپنی سوہ وکٹس کمپلیٹ کی شاہین شاہ فریدی اس وقت ورلڈ کپ کے جوائنٹ ٹاپ وکٹ ٹیکر بھی بن چکے ہیں سات میچز میں انہوں نے سولہ وکٹس اب تک حاصل کی ہیں ایڈم زیمپا جو ہیں انہوں نے چھے مچز کھیل کر سولہ وکٹس حاصل کی ہیں اور شاہین شاہ فریدی کے اگر بنگلہ دیش کی اگنست بات کرے تو شاہین شاہ فریدی نے بنگلہ دیش کی اگنست اب چار مچز کے اندر تیرہ وکٹس حاصل کر لی ہیں اور شاہین شاہ کے جو Army میں بیسٹ وہ بھی بنگلہ دیش کے اگنست لوڈز میں ہوئے تھے لاشٹ ورلڈ کپ کے ہسٹری کے ینگست بولر بن گئے تھے جو انہیں فائفر حاصل کیا تھا 6 for 35 انہوں نے لارڈ میں بنگلہ دیش کے اگنسٹی کیا تھا تو یہ ایک بہت اچھا غاز تھا اس کے بعد پاکستان نے اس کو کنٹینیو کیا دو پارٹنرشپ پڑی لگی لیکن اس کو بھی پاکستان نے زیادہ دیر نہیں چلنے دیا اور بلاخر دو سو پانچ ان بنا کر ان کی ایننگز کو جو ہے وہ سمیٹ دیا گیا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان کے پاس ایک اچھا چانس ہے میٹ جیٹ کر پوائنٹس بھی حاصل کرنے کا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نیٹ رن ریٹ کو امپروو کرنے کا بھی ایک اچھا چانس پاکستان کو یہ ملے گیا ہے ایڈن چارلنس کے کتابس اس میں ایک جو آج یہ تو تھی جو تین چینجز ہوئی ہیں اس میں سے ایک چینج فوریس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں امام اللہ کا ڈراب سوالیا نشانہ اس پہ کل چچو ریزائن دے گے آج باتیجہ ڈراب کر دیا گیا کہ میں کیا باتیجی کو پر فورمس بیس راب کیا ہوگا؟ کیا ان کی پر فورمس کل خراب ہوئی ہے یہ سوال ہے اس پہ یہ کبھر زمان کے اپاپ پر بات کرنے پوچھے گی آپ بیرک لینا ہے ان کی پر فورمس پر یکینین بات کریں گے آزان کی بیرک ہے جی سبی دیس پاکستان کی لیئے انتاہی اپاکستان کے لیے انتہاہی اپرٹنٹ ہے لیکن بنگلہ دیش اور انگلیٹ یہ وہ دو ٹیمز ہیں جو آفیشلی باہر ہو چکی ہیں اس ٹوٹرامیٹ سے باقی کی ٹیمز نے اب دیکھنا اگر پوائنٹ سٹیبل پر تھوٹی نظر مار لی جائے تو اس وقت ٹاپ پر ہے جی انڈیا اس کے بعد ساؤت افریقہ اس کے بعد ہے جی نیوزیلینڈ اور پھر آسٹریلیا پانچوے نمبر پر کل افغانستان کی ٹیم آ چکی کیونکہ افغانستان نے ایک بڑے مارجن سے جس طرح سے ایک اچھا انٹرسٹنگ میچ ہوا سری لنکا کی گیس چھٹے پی سری لنکا ساتھوے پہ اس وقت پاکستان اس ٹیبل پر موجود ہے پھر نیوزیلینڈ ہے آٹھ ٹیمز یہ ہیں پاکستان اگر آج کمیچ ون کرتا ہے تو پاکستان فیفت پہ جام کر جائے گا اور اگر نیٹ رن ریٹ ایمپروو کرنا بہت زیادہ اگر نیٹ رن ریٹ اگر نمزہ اس میں ایک بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ جو شکیب نے بھی آج اپنی جو ٹاوس جب وہ کرنے آئے تو انہیں بات کرتے ہوئے کہا بنگلہ دیش کے پاس دیکھیں اگر وہ ورڈ کپ سے باہر ہو بھی گئی ہیں تو انہیں چیمپنس ٹرافی کے لئے کالیفائی کرنے چیمپنس ٹرافی میں کالیفائی کرنے کا جو پہلے کریٹیریا تھا دوہزار تیرہ و سترہ کے جو چیمپنس ٹرافی کھیلنے کا سکتا ہے انگلینڈ کی ٹیم کا جو وہ دوہزار پچیس کی چیمپنس ٹرافی کھیلنے کا سٹیک ہے وہ بھی دعاو پر لگا رہا ہے تو انگلینڈ اور بنگلہ دیش اس وقت ان کے لیے جو دلچسپی ہے اس ورڈ کپ کے اندر برقرار رکھنے کی وجہ وہ یہ ہے کہ ان کو چیمپنس ٹرافی کے لیے کالیفائی کرنا ہے جو دوہزار پچیس میں پاکستان میں انگلینڈ یا بنگلہ دیش جو ٹاپ ایٹ میں فنش کر جائے گا ان لوگوں میں سے وہ چیمپنس ٹرافی کے لیے کالیفائی کر جائے گا احمد آپ پھر انگلینڈ کو بائینا نہیں توائیے گا ہم نے انگلینڈ کو دیکھنا ہے اس پہ بھی بڑے جیت سوالی نشان ہے اکیل کلیشی کو خبریں ہیں میں نے سن رہا تھا کہ انڈیا اس پر بھی کلیم کر رہا ہے کہ جناب پاکستان سے باہر دبائی شفٹ کر دیا جائے نہیں ہمزا یہ کلیم نہیں ہے تو جب ڈیریکٹر آئے تھے اور چیف اگزیکٹیف آفیسر آئے تھے تب ہی اس پہ بات ہو گی تھی اس پہ جو ہائیبریڈ موڈل ہوا تھا وہ اسی بیس پہ ہوا تھا چیمپنس ٹرافی کی بیس پہ تو وہ تو کلیر ہے سب کو جب تک وہاں پہ موڈی سرکر کیونکہ پولٹکس ہے اس کرکٹ میں جب تک موڈی کی حکومت ہے انڈیاں ٹیم وہاں پہ نہیں آئے گی اور یہ امید شاہ کیا بھی جھکے ہیں اپنے بیان میں کہ ہمارے ہم چیمپنس ٹرافی میں آنے میں کوئی دلچس بھی نہیں لے سکتے آپ دیکھنا ہی ہوگا کیونکہ چیمپنس ٹرافی آئی سی سی کا ایونٹ ہے اس سے پہلے جو ہائیبریڈ موڈل کھلا گیا تھا وہ ای سی سی کا ایونٹ تھا اسی سی کا ایونٹ ہے یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے اس میں تو پاکستان کو رام کر کے بلا لیا گیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا چار مینے بعد پتم ہو جائے اور وہ چار مینے کی مدد میں الیکشن نہ کروا سکے اور چار مینے بعد کے مرے ہاتھ اس پر بڑی بات ہو رہی ہے اس دور میں کون کون سے نام شامل ہیں چیرمن کی دور میں دیکھیں حمزہ sorry to say ایک بات یہ ریالیٹی ہے جو سب کو پتا بھی ہے اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیرمن کی سیٹ ہے وہ پولٹسائز ہے اسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اگر آپ دیکھنے پچھلے ٹنیورٹ کو دیکھنے اسے پچھلے ٹنیورٹ کو دیکھنے کہ چیرمن پی ٹی آئی تھے رمیز راجہ آگے پی ایم ایلین کی حکومت آئی پی ڈینیم کی حکومت آئی سیٹی صاحب آگے زرداری صاحب نے ایکشن لیا نجم سے زکاہ شرف صاحب آگے تو اب آگے کون سی حکومت آتی ہے میں سمجھتا ہوں اس پر دپینڈ کرے گا کہ کون سی حکومت آئے گی تو اس کا بندہ لائیں گی میں کورسی میزیکل چیر جو ہے ان ہی بندوں کے درمیان لہنی ہے کیونکہ اتنا بڑا یہ سیٹ بہت بڑی ہے یہ نیکس ٹو پی ایم ہوتا ہے جتنا اس کی لگزیریوس جتنا اس کا پیسے ہوتے ہیں پرکس اور پیلیجز ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے ہر کو ہی چاہے گا کہ میں چیرمن بنوں لیکن آپ کو چیرمن بننے کے لیے کام بھی کرنے پڑیں گے چیرمن بننے کے لیے آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے تاکہ آپ کو چیرمن پی سی بھی کہا جائے نہ کہ آپ کو چیرمن پی سی بھی مینجمنٹ کمیٹی کہا جائے تو میرا خیال پھر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دوبارہ سے امیدیں ہیں سیٹی صاحب آ سکتے ہیں یہ بالکل ہیں دیکھیں میں آپ کو سورسز کے ساتھ بتا رہا ہوں بیک ہینڈ پہ کام تیز جا رہا ہے کیونکہ نجم زکاہ شرف کی جو جوٹنے اور ہے ان کو پانچ نومبر آخری ڈیٹ ہے جو ان کو منڈیٹ ملا تھا وہ نہیں کروا سکے اس میں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پانچ نومبر کے بعد کیا گورنمنٹ ان کو ایکسٹینشن دیتی ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا اور کام کر لیں اس ٹرنے اور کے درمیان ریزنز کیا دی گئی کیوں نہیں الیکشن کروائے گئے دیکھیں جو زکاہ صاحب سے ہماری آفر بات ہو رہی تھی جب یہ ورلڈ کپ جانے سے پہلے مہینہ دو مہینہ دو مہینے تو میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہا کیونکہ ان کے اطلاف پیٹیشن دائر ہوگی تھی پشاور ہائی کوٹ میں کوئٹہ ہائی کوٹ میں لاہور ہائی کوٹ میں ایک مہینے دو مہینے ہماری عدالتوں میں لگے اس کے بعد اسیا کپ آ گیا اسیا کپ میں ہائی بریڈ موڈل کا ماملہ تھا وہ ہم نے پورا کرنا تھا اپنا سٹانس کیونکہ پچھلے جو سیٹی ساتھ انہوں نے کچھ سائن کیے ہوئے تھے تو ان کو ہم نے پورا کرنا تھا پھر سینٹر کنٹریکٹ کا ماملہ آ گیا تو جو زکاہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا تو اب لیکسی کے ان کا موقف حکومت مانتی ہے سپورٹس ریپورٹر آپ سارے چیزیں کور کرتے رہے ہیں پی سی بی کے ساتھ بھی فریقوینٹلی آپ کام کرتے رہے ہیں تو یہ جو ٹین اور راہیپورا زکاہ صاحب کا اس کو کس طرح سے سم آپ کریں گے کہ کیا کامیابیاں تھی کیا ناکامیاں تھی دیکھیں احمد اگر کامیابی اور ناکامیوں کی بات کریں تو وہ تو سب کے سامنے ہیں جس طرح کی بیان بازیاں چلی ہیں جس طرح کی پریس کلیز آئی ہیں میں نہیں سمجھتا ان کے پاس کچھ تھا ٹھیک کہ سینٹر کنٹریکٹ کا وہ کہتے ہیں کہ حارون رشید جو پچھلے چیف سیلیکٹر تھے وہ کر کے گئے تھے اور ایون وہ یہ بھی کہتے ہیں پی سی بی والے کہ جو ورلڈ کپ کے لیے سکوارڈ اناؤنس کیا گیا تھا اس کو حارون رشید جو کہ انزمام سے پہلے چیف سیلیکٹر تھے وہ فائنلائز کر گئے تھے تو اگر وہ فائنلائز کر گئے تھے تو انزمام تو آپ کا چیف سیلیکٹر تھا جن کو سات اگست دو ہزار تیس کو لگایا گیا تھا ان کو کہہ کے چینج کروا دیتے پھر وہی میں بات کروں گا اگر آپ نہیں کروا سکتے تو اس کا مطلب آپ پاور لیس ہیں آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے بہت سی صورتحال بگڑتی بھی دکھائی دے رہی ہے ہم نے دیکھا کہ میڈیا مینجر کو واپس بولایا گیا اس کے پیچھے کیا کہانی کیا سامنی ہے انہیں کیوں واپس بولایا گیا دیکھیں جو حمزہ میڈیا مینجر وہ کافی دیر سے ٹیم کے ساتھ ہیں اور وہاں پہ ٹیم کے ساتھ گھلاڑے بھی ان کے ساتھ جیل ہیں اب مین ریزن جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی ڈسکلوز نہیں کی گئی ہے تو تب ہی ڈسکلوز ہو سکتی ہے جب ہماری ڈریکٹ بات ہو جو اب میڈیا میں ڈریکٹر گئے ہیں وہاں پہ ان کی حالی میں جو ہے میں سمجھنا ہوں دی پر موٹ ہوئے کیونکہ وہ پہلے ڈریکٹر میڈیا تھے اب ان کو سینئر جی ایم بنا دیا گیا میڈیا کا ان کے اوپر ڈریکٹر میڈیا آگئی ہیں جو کہ کل پی سی بھی نے کمیٹی بنایا ہے اس کمیٹی کا حصہ بھی ہیں واحد خاتون ہے ڈریکٹر میڈیا جو ان کمیٹی کا حصہ بھی ہیں اب وہ آگئی ہیں اب وہ سیکنڈ ٹو جو ہے آلی رشید ہیں ان کو اچانک سے بھیجا گیا وہاں پہ سوال تو اس پر کافی اٹھیں گے یہ تو جب کوئی پریس کانفرنس کرے گا یا کوئی پکا ہمارے ہاتھ میں ثبوت آئے گا تو اس کو ہم جو ہے بتا سکتے ہیں لیکن اس طرح کی چینج یقینا جو ہے وہ اچھا امپیکٹ نہیں ڈالے گی کیونکہ اس کی تھوڑی سی پچھے ریزنس بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا اس شک آپ میں خبر آئی تھی کسینو سکینڈل کا اس میں پلیئرز کچھ جو تھے وہ ڈسکمپٹ تھے ان کے ساتھ یہ ہونے اور سارا کچھ ہے تو پھر اس میں انکوائری کی باتیں بھی ہوئیں کیونکہ فوراں اس کے بعد جو ہے زکاہ شرف صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کی انکوائری بٹھاؤں گا وہ انکوائری کا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے شاید زکاہ صاحب کی ٹیبل پہ ہو یا کپڑ میں ہو بہرال دیورنگ ٹورنمنٹ اس طرح کی چینج ہونا یقینا میں سمجھتا ہوں کلیئرز کے کونپیڈنس میں ڈاؤن ہوگا جس طرح کی کل بھی ایک چینج ہوئی ہے اگر آپ اس پہ آگے بات جا کے کرنا چاہئے وہ ہم کر لیں گے یقینی طور پہ کرنا چاہئے اور اسی سے ریلیڈ کروں گا میں بھی بریک میں جانے سے پہلے امام الحق کو ڈراؤپ کیا گیا تو وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک سرپرائزنگ element تھا کیونکہ لاسٹ میچ میں ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی انہوں نے 50 کی ہنڈرڈ میں اسے کنورٹ نہیں کر پائے لاسٹ میچ میں بھی دیکھا لیکن اس دفعہ اچانک سے انہوں نے ڈراؤپ کر دیا گیا شاید نائنٹی فائی پرسنٹ سے ہنڈرڈ پرسنٹ تک جو ہیں فخر زمان جو ہیں وہ فٹ ہو گئے تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلی اس پیچ میں ٹرائے کروانے حمزہ میں رات کو میں ایک دو سے بات ہو رہی تھی میں سمجھتا ہوں اٹوا زندہ کارٹ کیونکہ امام الحق کی جس طرح کی پرپورمنس تھی ان پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ ان کو نکالیں اور یہ جو کرکٹ ایکسپرٹ ہے جو کرکٹ کا اچھا نولیج رکھتا ہے ہر بات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ امام الحق تیم میں کیوں تھے اس چیز کا سب کو پتا ہے اگر کوئی اس کو نہیں ماننا چاہتا تو وہ بھی اس کی مرضی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بابر اور امام ایک ٹائم پہ ساتھ ساتھ چلے سے ریکارڈز کو لیکے میرا سکورز کو لیکے آپ دونوں سے سوال ہے آپ اگر ایک تیم کے کیپٹن ہو آپ چیف سلیکٹر ہو اوٹ او فارم امام اور اوٹ او فارم فخر کس کو چوز کریں گے میں امام الحق کو اس کی پچاس کی افریج ہے کی پچاس کی لیکنوizz جاہر ہے وہ پچھلے شخصے کے پیچالی پر اوٹ 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 اول امام امام اور اوٹ 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 امیچ بہ فخت اوٹ اگر تکلل یہ اکر م~~~~ چلوش پر فکر زمان اوٹ ا jugباز تکل کو لکوں لکم امیچ رائیں گے ابڈللہ شفیق کے ساتھ تو دونوں ایک ہی کٹیگری کے پلیئر ہیں دونوں سٹے کرتے ہیں کریس پہ اور جب سے عبداللہ شفیق آئے ہیں اور وہ جو انکس کھیلتے ہیں بشاہ کہ ان کی اچھی فارم لگی ہوئی ہے لیکن وہ پھر بھی تھوڑا روک جاتے ہیں ابھی تو ان کی سٹروک لگ رہی ہیں اس کی ورائے سے شاہد امام اللہ زیادہ ڈیفینس میں چل گئے تھے اور جو ان کا جو ہے ان کا آؤٹا فارم ہونے کا میں سمجھتا ہوں لیکن فخر زمان ابھی بھی امپیکٹ پلیئر ہیں اگر ان وہ کھیل جائے ہمار یہ دے رہے تھے کہ فخر زمان انجرڈ ہیں جس کی وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا جائے دیکھیں وہ فخر زمان جب انجرڈ تھے ہم نے کل بھی پروگرام میں ایک سوال اٹھایا تھا اگر وہ انجرڈ تھے 95% جو کہ ڈاکٹر سیل سلیم کی ریپورٹ ہے کہ 95% فٹ ہے 5% فٹ نہیں ہے اگر وہ 5% فٹ نہیں تھے تو ساؤت افریقہ کے خلاف فیلڈنگ کرنے کیا آئے تھے یہ سوال ہے یہ دینا پڑے گا ہم کو 95% بارڈی جب جب وہ فیلڈنگ کر سکتے ہیں تو فیلڈ پین کے کھڑے ہو جائے نا یا تو رننگ بیٹوین دا وکٹ کرنی ہے فخر زمان نا رننگ کرے بیگیٹنگ کرے تو یہ تو سوال ہے اب وہ فٹ ہو گئے ہوں گے کیونکہ جو پی سی بی کرسلیس کا مطابق تو یہ ہی تھا کہ ایک ہفتے تاک فخر زمان فٹ ہو جائیں گے تو ان کو ہم ٹیم میں شامل کر لیں گے لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا امام الحق جو ہیں وہ کل آؤٹ آف پرم ہوئے یہ سوال بہت بڑا سوال یہ نشان ہے مینجمنٹ ٹمیٹی پر امام الحق کے امام الحق میں اس ورڈ کپ میں چھے ماچز کھیلے ہیں انہوں نے وان سکسٹی ایٹ رنز سکور کی ہیں اس ورڈ کپ میں ایک انہوں نے میس سینچری بنائی ہے بہرحال اب میں تو ڈیفنیٹلی یہ کہوں گا کہ امام اگر ٹیم میں تھے تو پرفارمنس بیس تھے ان کی ریکارڈز ہیں اچھے ہیں بابر کے ساتھ وہ اچھا چلے ہیں ایک ٹائم آیا تھوڑا سا نیچے لین پیچ آیا جو کہ ابھی ہم نے ایشیہ کپ کے بعد سے دیکھا اس سے پہلے تک کافی اس کوائٹ بیٹر ٹھیک ہے تو دیکھنا یہ بہرحال جی سلمان بٹس اپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں انہی سے اس میچ کے متعلق بھی ہم نے پوچھنا ہے کہ دو سو پانس ٹرنز کا ایک ٹارگٹ ہے پاکسان کی جو بیٹنگ ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے ہم نے آج دیکھا کہ بالنگ میں بہت سی تبدینیاں دیکھنے آئیں انٹینٹ شو کیا گیا پاکسانی بولرز کی جانب سے نہ صرف بالنگ بلکہ ہم نے فیلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں آج دیکھا کہ کافی تگڑے دکھائی دے رہے تھے اور صورتحال ایسی تھی کچھ بھی لیے کچھ بہت شاندار پوزیٹل بڈی لینگ جس طرح ہم نے پہلے نہیں دکھائی دی جب وہ ناجمل حسن شانتیو پاکسانی بھائی سوام آمین نے کیچ کیا تھا تو مجھے اچھا لگا کہ سارے بھاگے اس کی طرف چاہے دوں کا ذہن میں وہ ڈیویڈ وارنر کا کیچ یاد ہو جیا ہوگا شکر ہے تو پڑھ لیا کیچ اور اس ساری صورتحال میں آج کپتان جی بھی ہستے مسکراتے دکھائے دیئے پریشر ریلیز کیا اور انہیں کہ باہر جو بھی چل رہا ہے it doesn't matter on ground جو ہے on field جو ہے team پاکسان ریپریزنٹ کر رہی ہے تو پاکستان کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے بٹس اب دو سو پانسٹن کا ٹارگٹ آپ نے جس طرح سے کہا کہ easily ایکسس میں ہے یہ ٹارگٹ انشاءاللہ پاکستان کرے گا اگر ڈیو فیکٹر بھی نہیں ہوتا ابھی سیننگز میں اپننگ پیر سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بٹس اب جی حمزہ بٹس اب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ وقت دے like 205 کا ٹارگٹ ہے ارام ارام سے بھی اگر کھیلیں تو یہ easily ایکسس میں ہے لیکن نیٹ رن ریٹ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں تیس پینتیس ورز میں یہ میچ ختم کرنا ہوگا تاکہ اگر اینڈ پر آ کر نیٹ رن ریٹ پر بات آئے بھی تو ہمارے پاس یہ مارجن یہ روم ہو بلکل حمزہ اس میچ کو ختم کیا جاتا ہے بینتیس ورز میں لیکن اس کے لئے آپ کے پہلے تین چار پلیروں میں سے کسی کو بڑا اینڈ کھیلی ہے اس لئے میں امپسائز کروں کہ اگر یہ تھوڑا وقت بھی لے لیں تو یہ اس طرح کے پلیئر ہیں فخر زمان ہوگئے عبداللہ شپیک ہوگئے کہ یہ اپنے رنز کو تیز کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں تو شرطیا کہ یہ کھڑے رہے جو فخر زمان کی بات ہو رہی ہے اور بڑی ایننگز کھیلنے کی بات ہو رہی ہے تو فخر زمان نے ٹونٹی فائیو ٹائمز جو ہے وہ ففٹی پلائی سکور کیا جس میں سے دس ایننگز کو انہیں سینچری میں کنورٹ کیا ہے تو فخر زمان کا جو ہے وہ بہت کروشل رول ہوگا لیٹس سی جی امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ آج ایک بڑی ایننگز کھیلیں بچ سب باکستان کی بالنگ کو کس طرح سے اس میچ میں ریٹ کریں گے اسپیشلی شاہین شاہ فریدی نے جس طرح سے نوور کر کے صرف تیس رنز دی ہیں اور تین کھلاڑیوں کا اٹھ کی ہے اور آج محمد وسیم جونیر نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا آٹھ آور میں اکتیس رنز دے کر انہوں نے بھی تین کھلاڑیوں کا اٹھ کی ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ اچھی نیوز ہے کہ شاہین جو آپ کے مین سٹرائکر ہیں ان کی فارم بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور جب وہ وکٹس لیتے ہیں اور بہتری کی طرف جاتے ہیں بہتری ٹین بھی بہتری کی طرف چل پڑتی ہے اسپیشلی ہماری جو پاسٹ بولنگ ہے جب بھی شاہین ارلی وکٹس لیتے ہیں پاکستان وہ والے میچز میں باکستان نائز زیادہ 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 ہے بڑا اپورٹنٹ ہے ان کا فارم دے رہنا اوپر سے ان کا فرنڈ وکٹس لینا بلکل اسی طرح اچھا افتخار احمد کا جو یوز کر رہے ہیں بابر آزم آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا استعمال ہے کیونکہ he is quite better جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں دس سوبر چوالیس رنز ایک وکٹس لے لیا ہے پارٹ ٹائمر ایس بولر کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی ریگولر بولر سے اچھا فارم کر رہے ہیں دیکھیں کیونکہ تھوڑا ایر میں سلو ہے تھوڑی پلائٹ پر ساتھ بول کرتے ہیں اور انڈیا میں جب آپ کہلے گے کہ جو بول تھوڑی پلائٹ دیتا ہے تھوڑی ایر دیتا ہے اس کو پرچیز ملتی ہے اس کو پیچھ سے کوئی سپن بھی ہو جاتا ہے بال نیا بال ہے کبھی وہ سلائی کے علاوہ لیکر لگتے ہیں تو وہ بال سیدھا بھی رہ جاتا ہے تو اچھی بالنگ کرتے ہیں ہم کس سے ہم بالنگ کرتے ہیں پینک نہیں ہوتے ہیں بیسک چیز ہے کہ ہماری لائن لائنز ہے فکی ہے وہ باقیوں کی طرح فولٹا اور سرادی وکٹوں میں نہیں مارتے ہیں یہ حمزہ اس میں اگر افتخار کی بالنگ کو بھی انالیسز کریں تو افتخار نے پہلے آٹھ ہور میں صرف ستائیس رنز کنسیڈ کیے آخری آور میں انہوں نے تین چوکے لے گئے اس میں ان کے سٹیٹس جو ہے وہ نو آور میں اکتالیس پر پہنچ گئے ان ستائیس رنز جو انہوں نے کنسیڈ کیے آٹھ ہور میں اس میں بہت زیادہ ڈاٹ بالز چونکہ شاکیبو لسن نے کھیلی جس کا پریشر جو ہے دوسری آنڈ پر کھڑے محمود اللہ نے لیا اور آلٹیمیٹلی انہوں نے اپنے وکٹ کسٹ کی تو وہ وکٹ جو ہے وہ ملا تو شاہین آفریزی کو ہے لیکن اس وکٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں جس طرح سے ہم نسیم اور شاہین کی پارٹرشپ کی بات کرتے تھے تو دوسری آنڈ سے بھی انہوں نے چونکہ زیادہ ڈاٹ بالز کیلئے ہیں جس کا پریشر بنا اور اس کو آکھ ایکسپلائیٹ کیا شاہین شاہ آفریزی نے تو بہت شاندار پرفارمنس تھی افتخار احمد کی بڑھ سب جیسے ہم نے دیکھا کہ آج نواز اور شاہداب کو باہر بٹھایا گیا سلمان علی آغا کو ٹرائے کیا گیا تو دونٹ یو ٹھنک کہ کوئی آور کروا کر ٹرائے کیا جا سکتا تھا اس میچ میں انہیں بھی افتخار سے دس کمپلیٹ کروائے سلمان کو بھی آور دے کے دیکھا جا سکتا تھا دیکھ یہ ٹھیک ہے ہمیشہ یہ ہوگا کہ کچھ نہ کوئی ایسی چیز یا اوکشن رہ جاتی ہے دیکھیں آپ کے بولر جب ایک صحیح کر رہا ہے اور وہاں پر آپ کو بکٹس مل رہی ہیں تو آپ پر اسی کے ساتھ اس لیے جاتے ہیں تاکہ کہ کہیں مومنٹم نہ ٹوٹے کیونکہ آپ کو پتہ اس ٹھن پاکستان کو ضرورتی انہیں جل سے جلد آؤٹ کرنے کی تاکہ میچ کو جتنا جلدی جیتا جا سکے اپنے رنڈیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے اوپر کم چیز میں پریشر آنے دیں تو میرا حالہ یہ دیکھ کہ انہوں نے نہیں چانس لیا انہوں نے کہا چلیں جس کا اچھا ہو رہا ہے یہی آؤٹ کرتے جائیں یہی بولنگ کرتے جائیں پچھ اس فیر اناپ دے کہ پریشر اس پہ ہے ٹھیک خاص بابر آزم کے اور جیسے 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 جیتیں گے تو ان کے فیصلوں میں آپ کو پورا ٹھے رہا ہو نظر آئے لیا تو ایسنگ کہ اپنا مارجن تو انہوں نے دینا چاہیے آج ہاریس راوب کی بالنگ میں کچھ امپروومنٹ نظر آئی آلدھو انہوں نے آتے جس طرح سے پاور پلے میں پہلے ہی آور میں دو چوکے لگے لیکن شکر اللہ کا میرا خیال ہی ان کی ہسٹری میں پہلی دفع ایسا ہوئے کہ پاور پلے میں انہوں نے ایک ویکٹ حاصل کی ہے تو کچھ بہتری دکھائی دی لائن لیندھ میں ہاریس راوب کی بھی دیکھیں اگین جب شاہین اوپر سے اوٹ کرتے ہیں پہلے داس اواز میں وہ ایک دو وکٹ لے لے تانیو بول کے ساتھ تو باقی بولرز کے لیے احسانی ہو جاتی پاور پلے میں بولنگ کرنا کیونکہ جب وکٹیں گرتی ہیں تو ٹیمیں کیئر پل ہو جاتی جب اوپر سے ہمیں وکٹ نہیں ملتی پھر وہ کھلا کھیلتے ہیں اور پھر جو تھوڑا سا بھی لوس چپ ہوتا ہے وہ اس کے کیفنلائز کرتے ہیں اور وہ پھر پارڈنرشپ بڑی لگتی ہیں یہ جو اوپر سے وکٹ لینا یہی پاکشن کی سٹرنس رہی ہے اگر آپ پچھلے دو تین سال میں دیکھیں جو ہماری ون ریشو ہے تمام جیتے وے میچز میں ایک خاصیت جو یہ ابھی جا ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ اوپر سے جلدی جو وکٹ آپ کو ملتی تھی دو تین وہ آپ کو میچ میں اندر کر دیتی تھی ابھی اس ورلڈ کپ میں آپ کو ارلی وکٹ نہیں ملی جب ملی ہیں تو فرق پڑا ہے بلکل اسی طرح ہے ایک اور بات آپ ایڈ کریں تو یہ جو اوور 11 ٹو فورٹی کے جو فیز ہوتا تھا وہ اس ورلڈ کپ میں پاکستانگلی سب سے برا چل رہا تھا اور آج شکر ہے کہ ہم نے اس فیز کے اندر آ کے وکٹ حاصل کی ہیں اور اگر ہم بنگلہ دیش کی پارٹنرشپ کی بات کریں تو بنگلہ دیش اس ورلڈ کپ کے واحد ٹیم ہے جس نے اس ورلڈ کپ میں اب تک کوئی سنچری پارٹنرشپ قائم نہیں کی ہے بلکل اسی طرح اور بٹس اب اسامہ میر کافی سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیں لاسٹ میچ میں ہم نے دیکھا کہ شداد کے پیس پر آئے تب بھی اچھی خاصی مار پڑی آج پھر ہم نے دیکھا دس آور چھہسٹ رنس دے کر ایک کھلاری کو آؤٹ کیا انہوں نے اور وہ بھی جس طرح سے آؤٹ ہوئے وہ ہم نے دیکھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے ابھی ان کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے دیکھیں دیفنیٹلی امپروومنٹ کی ضرورت تو ان کو بہت ہے لیکن ریسٹ امپروومنٹ کے ساتھ ریسٹ کی بات کر رہا ہوں ہے دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ریسٹ آپ کرا تو لیں گے لیکن ابھی تو آپ نے نواز کو باہر کیا کارکردگی ہوئے سے تو اسامہ اٹلیس دو دو ایک ایک دو دو وکٹ سے پیچھے سے لیتے آرہے ہیں اور سب سے کم ٹھرکٹ یہ کھیلے ہیں سب سے کم ایکسپیرینس ہلتا ہے اور ورلڈ کپ میں آگئی دم پریشر میں ان کو محکے مل رہے ہیں تو اس کا اگر بینیفٹ آف جاؤٹ دے بھی دیا جائے پھر بھی ان کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے کہ بلکل اسی طرح ہے تو آپ نے جس طرح سے بات کی کہ کارکردگی کی وجہ سے نواز کو باہر کیا گیا تو آقیب قریشی اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو امام الحق کو باہر کیا گیا یہ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے کل انزمام الحق نے استیفہ دیا آج امام الحق کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا آپ سمجھتے ہیں کچھ دال میں کالا ہے یا پھر واقعی پرفارمنس بیس ہی باہر بٹھایا گیا ریسٹ دیا گیا ہے آل تو نہیں میرا خیال ہے آقیب بھائی جو جملہ بولے وہ پورا بولے وہ جملہ یہ تھا کل چچہ جو ہے انہوں نے استیفہ دیا تو آج بھتیجہ باہر ہو گیا آئی وڈ سے کہ دیکھیں اگر پچھلے کافی میچز دیکھیں تو پچھے سیس کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے سٹارٹ کو کنورٹ نہیں کر پا اور پاکستان کو اپنرز کی طرف سے ایک پاڈنرشپ اور بڑے سکور کی ضرورت ہے تاکہ آگے آنے والے پلیئرز کے لیے آسانی ہو تو اگر ہم ان کی کرکٹنگ فارم کے اوپر بھی بات کریں اور وہیں تک بات کو رکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اناف بیٹھے جائے ہیں کیونکہ آپ مہنے سن سیسے پاس پورا ایک پیتہ انہوں نے کوئی بڑا سکور نہیں کیا پھر ورڈ سب کے اندر ابھی سب کوئی بڑا سکور نہیں کیا تو انہوں نے خالہ ہے کوئی 10-11 نائسہ ہو گئے تو پھر ایسے نے اگر ریسٹ کرایا تو کوئی بری بات بٹ سب آپ کی آواز میں کافی ڈیسٹوسٹن ہے دوبارہ سے ٹرائے کیجئے گا لائن میں کوئی ایشو آرہے ہیں آگے گریز بٹ سب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پوزیٹیو رہا جائے پوزیٹیو ہی ان کو کنسیڈر کیا جائے پوزیٹیو ہی ہے میں نے کہا پوزیٹیو ہی ہے ان کا ڈروپ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ڈروپ ہونے کی ہمیں ٹائم میکس کو دیکھنا پڑے کہ ٹائم میکس کے ان کی دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انگل نکلتا ہے بیچ میں اس کو ہم نے ریلیٹ کر رہے ہیں تو اس کا بیچ میں کچھ نہ کچھ تو ہے پھر وہی بات آجوں گا پھر میں وہی بات کو ریوائنڈ کروں گا کہ وہ ان کی آج کے تو نہیں ہے وہ پچھلے میچ کے تو نہیں ہے بیچ میں کچھ سلمان بہین نے بھی سب آپ دیکھ رہے ہیں سب آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس جنرلیس وہ انگل کسی نہ کسی طریقے سے بنا لیتے اگر میں کسی کو آج کل بہت بہت انگلنگ ہو رہی ہے مختلف نیوز چینل کے اندر اور جس کسیم کی انگلنگ جو نیوز چینل کے اوپر آج کل چل رہی ہے اس ورڈ کپ کو لے کہ یہ بھی انتہائی قبلی افسوس بات ہے کہ ورڈ کپ میں ہمارا جو زیادہ ٹائم جو سپینڈ ہوتا ہے وہ نون کرکٹنگ چیزوں کے اوپر ہوتا ہے اور ورڈ کپ کے اندر تو ہمیں کھلاڑیوں کارکردی کے اوپر بات کرنی چاہیے اٹی ایم ہی کارکردی کے اوپر بات کرنی چاہیے تو یہ جو بیان بازیاں اور اس قسم کی جو جب آپ کسی کو کہیں گے موقع دیں گے تو وہ اگلا بندہ بات کرے گا اس موقع کو اوویل کرے گا یہ موقع دیا ہے پی سی بی نے یہ موقع دیا ہے آپ کی ٹیم منیجمنٹ نے دیکھیں ہماری ساری سپورٹ اس وقت پاکستان ٹیم کے ساتھ ہماری دعا شروع دن سے لے کے آکر تاک پاکستان ٹیم لے لیکن جب ٹیم برا کھیلتی ہے تو اس پر بات بھی ہونی چاہیے اس پر تنقید بھی ہونی چاہیے اور تنقید اصلاح کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ آپ اندھی تنقید کر دیں کہ جس کا کوئی سار پہری نہ ہو آپ ایک لوجیکل تنقید کریں جس کا پتہ بھی اور وید پروف کریں جس نہ کی ابھی پھر میں ابھی پروف آلی بات پر آجوں کہ جس نہ کی ہمارے سابق ٹیسٹ کریکٹر جو ہیں کپتان راشل لتیف صاحب نے جو سارا ایک ساغہ چھیڑا ہے وہ کچھ پروف تو کریں کچھ سامنے تو آئیں کہ یہ تصویر جو میسیج سٹاپ آبن نے اس پر تو بات ہوتی رہے گی اچھا بڑا ساب میں تھوڑا سا جس طرح سے منیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے کوچنگ سٹاپ کی بات ہو رہی ہے اگر تھوڑی چی میں بات کر لوں کل شریلنکہ اور افغانستان ایک بڑا امپورٹنٹ میچ تھا اور بڑا کلوز میچ گیا ہے جس طرح سے افغانستان نے یہ میچ جیتا ہے جونتھن ٹراؤٹ کی میں بات کرنا چاہتا ہوں افغانستان بھی جو ہے وہ فارنر پلیئر لے کے آیا کوچ لے کے آیا ہمارے پاس بھی فارنر کوچز ہیں لیکن سوچ میں فرق ہے جس طرح سے جونتھن ٹراؤٹ نے آ کے افغانستان کرکٹ کو بدلہ ہے اور انٹینٹ جس طرح سے شو کر رہے ہیں افغانستان کے پلیئرز ان کو اتنا کانفیڈنس دے دیا گیا ہے کہ چاہے پاکستان ہے آلدھو پاکستان کے خلاف اس طرح سے میچز افغانستان نے نہیں کھیلے تھے لیکن دیوار فولی کانفیڈنس کہ ہم یہ جیت سکتے ہیں تو اس طرح کا کانفیڈنس ہمیں نہیں کبھی نظر آیا میکی آرثر کی جانب سے مورنے مورکل کی جانب سے پیوٹک کے جانب سے بیٹ برن کی جانب سے تو سمجھتے ہیں کہ اپروچ میں فرق ہے سوچ میں فرق ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو افغانستان کے جو کوچ ہے جانب سے انہوں نے یقیناً بہت اچھا کام کیا ہے اپریٹیز کے ساتھ ان میں کانفیڈنس نظر آتا ہے ان کی باڈی لینویج بگلی نظر آتی ہے لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ ان کی اٹیڈمیز کے اندر پاکستان کے کوچ ہیں ان کے بولنگ کوچ کچھ افسر پہلے جو ہے وہ عمر گوز ہے اس سے پہلے وہاں پہ انزمامال اکھ سب کوچ جس سے پہلے مہاں پہ سب کوچھ رہے لاشی لاتیز جنس خان سب کوچھ رہے انزمامال اکھ اور ابھی ریسرنی مہا پہ عمران فرد ان کی ان کی ان کی بیٹنگ کوچھ ہے اور رانا نوید ان کے باللنگ کوچھ ہے تو وہ تو پلیئر ساتھ کرکٹرز کا استعمال کرتے ہیں انتاموں کے لیے جو جو جونتھان ٹرد ٹپ لیول کی کرکٹ کھیلا ہو تاہ کرکٹ سے تعلق کتنا ہے جو لوگ وہاں پہ کوٹنگ چاپ کے اندر ہے سپیشلی جو دو چار بڑے نام ہیں اگر آن لائن ڈیریکٹر کو دیکھے ہیں ایڈ کوج کو دیکھے ہیں اسسٹن کوج کو دیکھے ہیں مجھے بتا دیں سیل کے جی ڈسکیشن کو یہی پر یہی سے شروع کرنے مجھلی شورٹ بریک لینے جی سٹے ویڈا ویلکم بیک جی بات ہو ری کرکٹ ورلڈ کپ کے بالے سے پاکستان ووٹسیز بنگلہ دیش ایک ایمپورٹنٹ میچ چل رہا ہے پاکستان کے لیے انتہائی ایمپورٹنٹ میچ ہے اور ابھی جو جو دو سو پانچ رنز کا ٹارگٹ دیا گیا تھا پاکستان کو پاکستان نے چار آوروں میں سولہ رنز بنا لی ہیں بٹ سب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چار آور سولہ رنز اس میں بھی دو چوکے پچھلے آور میں جس طرح سے لگے اس کے بعد ہم نے دیکھا لیکن اگین وہی اپروچ ہے سلو کھیلنے والی اٹیکنگ پرکٹ خود نہیں کھیلنا چاہ رہے یا پھر وہ کہہ رہے کہ سکور کم ہے آہستہ آہستہ رانہ بال پر بھی سکور ہو سکتا نہیں جیسے ہم نے بات کی کہ شاید وہ خودہ وقت لے رہے ہیں اور آگے جا کے اس کو وہ تیز کر لیں گے سپیڈ اپ کر لیں گے دیکھیں یہ پاور پلے میں آپ کو یاد ہے آسٹریلیا تھا پاکستان کے حلاف آٹھ اوورس میں سینتیس رنگ بلکل اور پھر ہائی شروف کے اوور سے چھوٹس رنگ بنے اس کے اگلے اوور میں سترہ بنے اور وہ پہنچ گئے ساٹھ پیسیڑ پہ دس اوور تو پھر بات رکی نہیں یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا مقت دے کہ اگر ہی اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہی اس کو جاناثن ٹرات کی جو بات ہو رہی ہے جاناثن ٹرات جو ہے 2011 میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا انڈیا میں اس ورلڈ کپ کے دوران بھی انگلینڈ کے جانب سے ٹاپ سکورر تھے جنہوں نے سات انڈنگ میں پانچ انڈنگ میں جو ہے وہ 50 سکورر تھی نائس اس میں 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 بھی ایک کر دوں ایشیا کپ جب ہو رہا تھا یہاں پہ تو افغانستان کے ٹیم بنگلہ دے سے جا رہی ہے تو اس کے بعد جو پوسٹ میچ پریس کنفرنس ہوتی ہے اس میں جو ناثن ٹرات ہے ان سے سوال ہوا کہ آپ افغانستان کے ٹیم کو کیا سکھائیں گے تو ان کا کٹیگوری کلی جواب یہ تھا کہ آئیم نوٹ ورکنگ 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 تو جس کا ریزلٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز کیسے کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا ہے افغانستان جب چیز کرنے جاتا ہے تو وننگ پوزیشن پہ آ جاتا ہے لیکن کلیپس کر کے میچ آ جاتا ہے پاکستان کے خلاف اور کل کے میچ میں انہوں نے بڑا سموت چیز کیا کوئی ہی ہرکنٹ ہپس نہیں ہوئے اور آرام سے چیز کر بھرال جی فخر زمان کا بلہ کھل گیا ہے اور ایک خوبصورت سا چھکہ انہوں نے تسکین احمد کو مار دیا اور یہ اسی کی ہی امید کی جاری تھی ان سے اور اب ہم سامی فائلن میں پہنچیں گے بڑ سب جس طرح سے بات کی آقیب قریشی نے بھی یہ کہا کہ مائنڈ میکنگ اس کو بہتر بنانا اس کو پالش کرنا گرومنگ کرنا یہ بڑا ضروری ہے اس پر کام نہیں کیا جارہا پاکستان کرکٹ بورٹ میں کرکٹ بورٹ تو لے کر آتا ہے بندے لگا دتا ہے اب آگے سے یہ کوچنگ سراف کا کام ہے کہ منٹل ایسپیکٹ پہ بھی کام کرنا ٹیسکل ایسپیکٹ پہ بھی ٹیٹیجک ایکسپیکٹ پہ بھی کام کرنا اور پلیئر کو ایک پاتھوے بنا کے دینی جہاں پر وہ آگے اپنے رولز کو ایکزیکیوٹ کر سکے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ترسے سے مکی آرثر جو ہے ان کے ہوتے ہوئے بہت ساری ایسی غلطی ہیں جو ان کے پچھلے دور سے چلی آرہی ہیں اور ابھی تک کوئی ہیں جیچے لڑکوں کا باؤنسر پہ اوٹ ہونا یہ اپ کی بات نہیں ہے یہ ان کے پچھلے دور سے چلی آرہی ہے لیکن اس کے لئے کیا کیا نہ ان سے کرکٹ کا سوال ہوتا ہے نہ وہ کرکٹ پہ بات کرتے ہیں وہ آتے ہیں وہ دلدل پاکستان پہ بات کرتے ہیں وہ راؤڈ پہ بات کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنس کی سر آئے دلدل پاکستان چل گیا ہے کلکتہ میں سر چلوا دیا گیا ہے مکی آرثر کی خاص ریکویسٹ پر اچھی بات ہے چل گیا ہے لیکن بات ہے کہ بینگ اپروفیشنل کوچ ہیڈ کوچ اپر ٹیم لائک پاکستان تو آپ کو بڑا پروفیشنل ہی جواب دینا اپنے کام سے ریلیٹڈ نہ کہ آپ کو دائیں بائیں کی باتیں کرنی ہے چونکہ انہی باتوں سے تو ٹیم انسپریشن لیتی ہے تو اگر ٹیم کو کیا پتہ چلے گا کہ ہمارا ایڈ کو اس کیا رہا فلانا دانا نہیں لگا تو کسے کلا نہیں کیا یا فلانی چیز نہیں ہوئی he has to top cricket ٹھیک ہے نا اس کے جو باہر کی چیزیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں اس کے اوپر اس کو ایمپسائز نہیں کرنا چاہیے بالکل اور ہم نے یہ ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ دیکھا کہ ورلڈ کپ میں افغانستان top 5 میں اس وقت موجود ہے اور افغانستان نے تمام بڑی ٹیم ہو جو ہے اور اس وقت افغانستان جو ہے جس بات کا رگریٹ کر رہا ہوگا وہ یہ بات ہے کہ افغانستان جو پہلا میچ انہیں کھیلا بنگلہ دیش سے اگر وہ میچ بھی افغانستان کر لیتا تو اس وقت افغانستان سیمی فانل میں جانے کا ایک سیریس کنٹینڈر ہوتا ٹھیک ہے جی وقت تمہارے پاس کام میں ڈسکیشن کے لیے چیزیں زیادہ تھی تو پاکستان اس وقت بیٹنگ جاری ہے لیٹس سی اس کا کیا ریزارٹ نکلتا ہے لیکن پاکستان کے لیے ڈوو ڈائب میچ ہے نہ صرف یہ بلکہ آگے آنے والے دونوں میچز بھی آج کے شو سے اتنا ہے